ہر قسم کی حمد و سنہ تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لئے اور بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلامی کلنڈر کا سب سے آخری مہینہ اور چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک زلحجہ شروع ہو چکا ہے زلحج کے نام سے ہی یہ واضح ہے کہ یہ حج والا مہینہ ہے یہ مہینہ حج کی مناسبت سے بھی بڑا اہم ہے اور پوری امت مسلمہ کے لئے اس مہینے میں عید الازحاء اور قربانی کی سنت وہ بھی اسلام کے بنیادی ترین شاعر میں سے ہے ان دس دنوں کی فضیلت قرآن مجید سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی دس دنوں سے مراد زلحج کے پہلے دس دنے کا جو مہینہ شروع ہے اس مہینے کا پہلا عشرہ پہلے دس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سال بھر کے تمام دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن وہ کون سے ہیں زلحج کے پہلے دس دن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ سال کے تمام دنوں میں سب سے افضل دن تو سال کے دنوں میں تو رمضان المبارک بھی آتا ہے تو کیا خیال ہے کہ یہ دن رمضان المبارک کے دنوں سے بھی افضل ہیں یہی سوال شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ سے کیا گیا انہوں نے اس کی تطبیق ان دونوں باتوں کے اندر جوڑ وہ کیا پیش فرمایا کہا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سب سے در فضیلت رمضان المبارک میں کس کی ہے آخری عشرے کی آخری عشرے میں سب سے در فضیلت کس کی ہے راتوں کی تاک راتوں کی کہا رمضان المبارک کی راتیں سال کے تمام دنوں میں افضل ہیں اور ظلحج کے دن سال کے تمام دنوں میں افضل ہیں گویا ان دس دنوں کے اندر جو بھی اعمال کیے جائیں وہ فضیلت کے لحاظ سے رمضان المبارک کے ایام سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہیں اور یہ میں صرف اپنی بات نہیں کر رہا جمہور علماء کا اور ہمارے اصلاف میں سے بے شمار آئمہ کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا یہ طریقہ اور ان کی زندگی سے یہ نمونہ ہمارے سامنے ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریرہ سلمان فارسی اور بے شمار صحابہ ان کی زندگیوں سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ ان دس دنوں کے اندر بالخصوص اللہ کا ذکر تکبیر تحمید اور تحلیل بازاروں کے اندر نکل کر بالخصوص لوگوں کو بھی ترغیب دیتے تھے روزے رکھتے تھے اور ان دنوں کے اندر کسرت سے صدقہ خیرات اور نیکی کہ وہ تمام عامال جو ہم رمضان میں بجا لاتے ہیں وہ ان دس دنوں میں بھی بجا لاتے تھے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس بات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے یہ چیز ہم لوگوں کے ذہنوں سے آہستہ آہستہ نکل گئی اس پر توجہ نہیں کی گئی بہت عرصہ تک یہ بات بیان ہی نہیں ہوئی اس بات کی طرف توجہ نہیں کی گئی کہ زلحج کے ایام بھی بڑے ہی برکت والے اور بڑے ہی فضیلت والے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہر بندے کو ان دنوں کی فضیلت کو سمجھنا چاہیے اور ان دنوں میں نیک عامال کی طرف خصوصی رغبت اختیار کرنی چاہیے جو روزے رکھ سکے جتنی کسرت سے نوافل نمازوں کی طرف توجہ کر سکے صدقہ خیرات کی طرف توجہ کر سکے انشاءاللہ ان ایام میں یہ تمام عامال عجر و ثواب کے لحاظ سے باقی دنوں سے کہیں زیادہ فائدہ مند ان دنوں میں ان دس دنوں میں ایک یوم عرفہ ہے نوز الحاج کا جس دن حاجی عرفات کے میدان میں وقوف کرتے ہیں ٹھہرتے ہیں اور ایک دن ان دس دنوں میں یوم النہر ہے جس دن ہم پوری دنیا میں مسلمان جانوروں کا خون بہاتے ہیں یعنی قربانی کا دن عید کا دن یوم عرفہ کی اپنی فضیلت ہے یوم النہر کی اپنی فضیلت ہے یوم عرفہ کا روزہ نوز الحاج کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی تو ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ نوز الحاج کا روزہ رکھے اور پھر دس دل حاج کو جو قربانی والا دن ہے اس دن قربانی سے زیادہ فضیلت والا عمل اور کوئی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم النہر کو قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو پسندیدہ کام ہے وہ خون بہانے کا ہے جانوروں کا خون بہانے کا قربانی کرنے اور پھر اس کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ زلحج تین دن اس میں دس زلحج کا دن بھی شامل کر لیں تو یہ کون سا ہے ایام تشریق کھانے پینے کے دن ہمارے ہاں نا اعتدال نہیں پایا جاتا کسی بھی مسئلے میں ہمارے مزاجوں کے اندر ہمارے روئیوں کے اندر انتہائیں بھری ہوئیں جب بھی ہم کسی بات کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو بھی بڑی شدت سے کرتے ہیں اور کوئی بات اگر ہمارے معاشرے میں بگڑی ہوئی پائی جائے تو وہ بھی انتہائی حد تک بگڑی ہوئی پائی جاتی ہے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ عیدین کے موقع کے اوپر کھانے پینے کی محافل دعوتیں اور جو ہے نا وہ پارٹیاں ایک طرف ان کو معیوب سمجھا جاتا ہے میری طرح ہی بہت سارے مولوی وہ یہ اصلاح کرتے نظر آئیں گے کہ بھائی یہ صرف کھانے پینے کے لیے گوش نہیں ہے غریبوں میں بانٹو اس کا صدقہ کرو اللہ سے ڈرو اخلاص اختیار کرو یہ یہ سب باتیں اپنی جگہ ضروری ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بار بی کیوں پارٹیاں ہو رہی ہیں دیگیں پکائی جا رہی ہیں کھانے پینے کی مجالس ہو رہی ہیں دعوتیں ہو رہی ہیں اس کا رد کرنے میں ایک انتہا ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ اس کو اختیار کرنے میں بھی انتہا کرتے ہیں حالانکہ میرے بھائیو کھانا پینا بھی عید کے دنوں کے اندر اپنا پیار محبت بڑھانے کے لیے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی فیملی کے اوپر اپنے خاندان کے اوپر لطف و کرم کے لیے یہ بڑی ہی اچھی بات ہے کہ عید کے ایام میں کوئی بندہ اپنے بچوں کو اپنی بیوی کو اپنے گھر والوں کو ان کو اچھا کھانا کھلائے ان کے لیے بہترین بندوبست کرے اپنے دوستوں کو بلائے عزیز و اقارب کو بلائے گوشت کھانے کے دن ہیں کھلانے کے دن ہیں ایام تشریق اس کا معنی کیا ہے کھانے پینے کے دن ہاں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بندہ صرف کھانے پینے میں ہی مشغول ہو جائے اور بس حلہ گلہ اور بس پارٹیاں اور سب بس مجلسیں محفلیں بس پھر بندہ اللہ سے کافل ہو جائے نہیں یہ انتہا ہے یہ بھی انتہا ہے کہ بندہ کہے نہیں نہیں یہ تو اسلام کے خلاف ہے یہ تو سادگی کے خلاف ہے یہ تو یہ تو جی نجائز ہے یہ تو بڑی مایوب بات ہے یہ جو سب کھانے پینے میں نہیں نہیں یہ دونوں انتہائیں ہیں نماز اللہ کا ڈر تقوی خوف اسلام کے احکامات شریعت کی پابندیاں وہ اپنی جگہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں دیکھئے شریعت بڑی ہی موتدل ہے اللہ کا دین بڑا ہی میانہ رو اور بڑا ہی موتدل ہے اسلام ہمیں کہیں میں بھی نہیں روکتا کہ ہم اپنی خوشیاں منائیں اسلام پوری اجازت دیکھتا ہے عیدین کے دنوں میں خوشیوں کے دن ہے مسلمانوں کے تہوار کے دن ہے ان دنوں میں کھیل کود کی مجلسیں ہونی چاہیے بچوں کو آپ سپیشل ان کے لیے ایسے مواقع فرام کریں وہ پارس میں جائیں وہ کھیلوں میں حصہ لیں وہ اپنی جو بھی ان کی دلچسپیوں کے مراکز ہیں وہاں جائیں اپنی اولاد کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ اپنا جو بہترین وقت ہے کوالٹی ٹائم ہے ان کے ساتھ بتائیں یہ دین اللہ نے اسی لئے رکھے اس میں کھانے پینے کی مجلسوں کو بھی اختیار کریں اللہ کا ذکر ساتھ ساتھ چلتا رہے ایام تشریح کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں آخری دن تک تیرہ زلحج کا سورج غروب ہونے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ اکرام سے بھی یہ بات ثابت ہے با آواز بلند آپ جائیں نا کیسا ہی کمال سما ہو بچوں کے ساتھ بندہ جا رہا ہو آو بھئی آج میں آپ کو سیر کرانے لے چلوں ساتھ بچوں کو ترغیب کیا دے بیٹا ہم چڑیا گھر کی سیر کو جاتے ہیں ہم فلان جوائلینڈ کی سیر کو جاتے ہیں ہر جگہ پر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتے رہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھتے رہیں گے یہ اسلام کا مزاج ہے ہم دونوں طرف سے تہید آمن ہے نہ ذکر اذکار کرنے کی طرف توجہ دیتے ہیں نہ تکبیر تحمید تحلیل اور تسبیح کا ورد کرتے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی مجلسوں کو نہ ہی خوشی کی محافل کو نہ ہی کھیل کود کو دونوں چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دنیا داروں کا کام ہے یعنی یہ پارکوں میں جانا کھیل کود یہ تو صرف بھئی مولوی صاحب اگر چلے جائیں مولوی صاحب آپ بھی آپ بھی پارکوں میں جاتے ہیں آپ بھی بچوں کے ساتھ گئیں تو بھئی مولوی صاحب کے لیے بھی جائز ہے شریعت نے اس کے لیے بھی حکام رکھیں اور ایک دنیا دار بندہ وہ اگر اللہ کا ذکر انچی آواز سے تکبیر اور تحمید انچی آواز اس کو بندہ گھنو پاہ جی تسیوی تو بھائی جی دین صوفی کے لیے بھی داڑی والے کے لیے بھی غیر داڑی والے کے لیے بھی مولوی کے لیے غیر مولوی کے لیے دین ساروں کے لیے برابر حکام آ دیتا ہے یہ ہم نے تقسیم کر دیا کہ اللہ اللہ کرنا مولوی کا کام ہے اور میلے لگانا دنیا داروں کا کام ہے تو میرے بھائیو ان عیدین کا یہی پیغام ہے ان دنوں کا یہی پیغام ہے ان دنوں کے اندر اللہ کا ذکر تکبیر تحمید اور تحلیل اس کا ورد ساتھ رہے نیکیوں کے عمال ساتھ رہے اور عید کی خوشیاں جب آئیں اس میں اپنے گھر والوں کو عزیز و اقارب کو ان ساروں کو ساتھ شریک کریں کھانے پینے کی مجلسیں محافل لگائیں دعوتیں منقد کریں دوستوں کو ملنے جائیں رشتہ داریوں کو جھوڑیں بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں اپنی فیملی کو مضبوط کریں یہ این شریعت کا مقصود ہے اس میں کوئی قواہت نہیں اس میں کوئی غلط بات نہیں لیکن حدود کی پاسداری ہونی چاہیے چیزوں کو گڑ مڈ نہیں کرنا چاہیے کہ بندہ دنیا میں لگ جائے تو اللہ کو بھول جائے اور اگر اللہ کی طرف لگ جائے تو دنیا کو بھول جائے بہت سارے دیندار جو ہیں وہ انہی چیزوں میں مار کھاتے ہیں اخلاق میں ان کا دین اتنا خوشک ہو جاتا ہے ان کی سادگی اتنی خوشکی والی ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کام کو وہ اسی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ بھائی لگتا ہے کہ یہ کام تو جو ہے نا وہ شریعت کے اندر جائز نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ وہ ان کی اس خوشک طبیعت کو پسند نہیں آرہا دین خوشک نہیں ہے شریعت کے اندر جو ہیں نا سختیاں نہیں ہیں گھٹن نہیں ہیں یہ ہمارے مزاجوں کے اندر گھٹن ہیں اور خوشکیاں ہیں تو سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا ہے اور انشاءاللہ اس بات کو ہم نے دور کرنا ہے اور ذلحج کے فضیلت کو سمجھنے کے بعد جو اس کے اندر سب سے بڑا کام ہے قربانی کا جو ہم نے کرنا ہے میرے بھائیو قربانی کا فلسفہ کیا ہے اس پر ہمیشہ بات ہوتی آئی اس کے اندر حکمتیں کیا ہیں کچھ باتیں میں نے آپ پہ سامنے رکھ دیں ایک تو میرے بھائی یہ قربانی اللہ کا تقرب حاصل کرنا قربانی کہاں سے نکلا ہے قرب سے اللہ کا تقرب یہ قربانی یہ کیسا عمل ہے جو سب سے زیادہ بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور یہ قربانی ہمارے سامنے تو جانور قربان ہوتا ہے ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہم جانور قربان کریں لیکن اپنی پوری زندگی کے اندر قربانیاں دینے کا نام اصل میں اللہ کا قرب حاصل کرنا خواہشات کی قربانی اپنے وقت کی قربانی اپنی صلاحیتوں کی قربانی اپنے مال کی قربانی پسندیدہ ترین ان چیزوں کی قربانیاں یہ ساری زندگی دیتے رہنا یہ جو قربانی ہے قد کانت لکم قصوتن حسنتن فی ابراہیم یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سنت کم زندہ کرتے ہیں نا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمہارے لئے نمونہ ہیں ملت ابراہیم حنیفہ ملت ابراہیم اصل میں کیا ہے سادہ لفظوں میں لمبا جڑا فلسفہ نہیں سادہ لفظوں میں ابراہیم علیہ السلام کا فلسفہ ان کی فکر ان کا نظریہ ان کا دین ان کی ملت وہ کیا ہے عام لفظوں میں اس کو کہے نا تو سرنڈر عربی میں اس کو کہتے ہیں استسلام ہاتھ کھڑے کر دینا سر جھکا لینا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام للہ حنیفہ وہ اللہ کے لئے ایسے یکسو تھے کہ جہاں اللہ کا حکم آجاتا تھا بس سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں اصل میں یہ ملت ابراہیم ہے یہ جو قربانی ہے یہ اصل میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ساری زندگی ہے وہ سرنڈر قربانی کرتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام نے جب نے بیٹے کو کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے میں تجھے زیبا کر رہا ہوں تیرا کیا خیال ہے بیٹے نے بھی کہا ابراہیم علیہ السلام آپ قربان کر دیں جب وہ قربانی کر دی چھوڑی چلا دی وہاں پر کیا کہا جب ان دونوں نے اسلام قبول کیا جب وہ دونوں مسلمان ہوئے حالانکہ مسلمان تو وہ پہلے تھے تو گویا یہ جو اسلام قبول کرنا ہے اصل میں سرنڈر کرنا ہوتا ہے اسلام استسلام یہ ہے سرنڈر بلکل اپنے آپ کو جھکا دینا بلکل آگے سر تسلیم خم کر دینا اور یہ ساری زندگی کا عمل ہے بندہ مسلمان ایک دفعہ نہیں ہوتا ساری زندگی مسلمان ہوتا رہتا ہے جب جب وہ اللہ کے حکام کو مانتا ہے تب تب وہ مسلمان ہوتا ہے تب تب اس کا اسلام ترو تہزہ ہوتا ہے زندہ ہوتا ہے اس کے اسلام کی تجدید ہوتی ہے تو میرے بھائی میری سانسیں بھی میرا جینہ بھی میرا مرنہ بھی میرا مال بھی میری صلاحیتیں بھی میرا وقت بھی وہ سب کچھ ہے اللہ کے لیے جو بھی چیز بندہ اپنی زندگی میں سے خرچ کر رہا ہے جو بھی خرچ صرف پیسہ نہیں ہوتا خرچ صرف پیسہ نہیں ہوتا جب اللہ کہتے ہیں تو اس انفاق سے مراد اس رزق سے مراد صرف پیسہ نہیں ہوتا بہت ساروں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ کیا خرچ کریں اپنا وقت خرچ کرو اپنی صلاحیتیں خرچ کرو کچھ اور نہیں خرچ کر سکتے تو کم از کم اپنی خواہشات کو قربان کرو اپنی خواہشات کی قربانی دو کہ اللہ دنیا میں یہ نہیں مل سکا میں تیری رضا کے لیے ان چیزوں کو چھوڑتا ہوں ان منکرات کو چھوڑتا ہوں ان اچھی چیزوں کو اختیار کرتا ہوں اللہ تو مجھے اس کا اچھا بدلہ دے تو یہ اصل قربانی کا فلسفہ ہے یہ اصل ملت ابراہیم ہے کہ ساری جب بندہ چھوڑی چلائے تب بندے کے ذہن میں یہ ہو میں آج اللہ کے لیے مسلمان ہوں میں آج اللہ کے لیے دوبارہ سے اسلام قبول کرتا ہوں یہ اصل فلسفہ ہے اور پھر میرے بھائیو ریاکاری کے بغیر اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو تو خون نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو تو گوشت نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل ہم سے اس لیے کروایا اور اس عمل کے اندر ظاہری طور پر ایک حکمت اس میں کیا ہے اللہ تعالیٰ جب بندے سے کوئی چیز مانگتے ہیں بندے کو عجیب لگتا ہے کہ یار یہ تو نقصان ہے جیسے آج کل لبرلز سیکولر دین بیزار بڑے بڑے فلسفے گھڑتے ہیں وہ اتنا جانور ضائع ہو جائے گا اتنا لائف سٹاک ہمارا جو ہے کیا ضرورت ہے اس کی خیر اس پر میں آپ سے پہلے بھی بات کر چکا کہ قربانی ایک مستقل عمل ہے اس کو کسی دوسری چیز کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا او جی غریب کی بیٹی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی آپ قربانی کر رہے ہیں او جی فلان کہیے آپ قربانی کر رہے ہیں اسلام ایک ایسا بہترین دین ہے کہ اسلام نے غریب کی بیٹیوں کی شادی کے لیے بندوبست بھی کیا ہے بیوہ کا گھر بسانے کا بندوبست بھی کیا ہے یتیموں کے حقوق بھی بیان کیے ہیں مریضوں کے حقوق بھی بیان اور ساتھ قربانی بھی رکھی وہ اپنی جگہ مستقل عمل ہے وہ سارے سال کامل ہے دیکھئے کسی غریب کی بیٹی کو بیعہ دینا اس کی شادی میں اس کی مدد کر دینا کسی بیوہ کے گھر راشن ڈال دینا کسی یتین کے سر پہ دست شفقت رکھ دینا غریب مستحق کے گھر کا چولہ جلا دینا یہ ایک دن کامل ہے یہ تو پورے سال کامل ہے یہ تو سارا سال کرتے رہے نا اللہ تعالیٰ نے سارا سال صدقہ رکھا ہے نا سارا سال خرچ کرو وہ سارے سال کی ترغیب ہے وہ ایک دن کا کام نہیں ہے قربانی تو ایک دن ہے اس دن صرف قربانی کرو بس باقی سارا سال تم غریبوں کا دکھ درد بانٹو تم سارے جتنے ان لبرلز کے دلوں کے اندر جتنے مرود اٹھتے ہیں نا وہ سارے وہ سارا سال کرنے کا کام ہے وہ ایک دن کرنے کا کام نہیں ہے تو اس کے اندر ظاہری طور پر بندے کو جتنا مردی لگے کہ نقصان ہے اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا تھا کتنی دعاوں اور کتنی کتنی جو ہے نا وہ امیدوں کے بعد اس کو قربان کر رہے ہیں بظاہر نقصان نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالی نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں اللہ تعالی نے کہا اب اس کے بعد اِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اب میں تمہیں رہتی دنیا کے لیے ایک منارہ نور بنا دوں گا میں ایک امام بنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو امت محمد کو بھی کہا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ابراہیم علیہ السلام کا صبر ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی اطاعت کرنا ان کا قربانی دینا ان کی دعوت ان کی تحید کے اوپر ان کا توقل اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی بیٹوں کے اندر بچوں کے اندر جو اللہ پر توقل اور والدین کے اوپر جو ان کا اعتماد یہ ساری چیزیں اگر ہم ملت ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرہ کا تذکرہ شروع کریں تو یہ ساری چیزیں اس میں ملتی بات لمبی ہو جائے کہ میں نے اس لئے اشارت انجیباتیں تو یہ ملت ابراہیم کا یہ قربانی کا فلسفہ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے لوگوں کا حق بھی دیں غریب و مستحقین کا حق بھی دیں اپنی فیملی عزیز و اقارب رشتہ داروں کو خوشوں میں شریک کریں اللہ کا حق اس میں نہ بھولیں اپنی خواہشات کو پسندیدہ ترین چیز قربان کریں اپنی خواہشات کو قربان کریں اور اہد کریں کہ ہم ساری زندگی اللہ تعالی ہم سے جو بھی قربانی مانگے جس چیز کی بھی ہم دیں گے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے قربانی چونکہ بڑا ہی اہم ترین مسئلہ ہے اس سے جڑے ہوئے کچھ بڑے اہم مسئلے ہیں ان میں سے کچھ کی طرف میں نے اشارہ کر چکا ہوں جیسا کہ مید کی طرف سے قربانی کرنے کا مسئلہ ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں بھینس کی قربانی ایک مختلفی مسئلہ ہے اس پر ہم بات کر چکے ہیں اور قربانی کے متبادل رقم صدقہ کر دینے کا مسئلہ ہے یہ بھی جدید دور کا ایک فتنہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے ہیں اس کے علاوہ میرے بھائیو کچھ باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو سمجھئے کہ قربانی کو اللہ تعالی نے کہا ذالکہ ومن یعظم شعائر اللہ اللہ تعالی نے سارے مسئلے قربانی کے بیان کرنے کے بعد پیچھے سورہ حاج کے اندر میں ساری سورت ابھی نہیں پڑتا پیچھے ساری بات بیان کرنے کے بعد نلدرنہ کا ذالک یہ ساری باتیں پوری ہو گئیں اب اس کے بعد اس بات کو بہت خوبی سمجھو ومن یعظم شعائر اللہ یہ جو قربانی ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے شعائر آپ سمجھتے ہیں نا کسی بندے کے خاص پہچان ہوتی ہے ایک خاص علامت ہوتی ہے اس علامت کے ساتھ تو بندہ پہ جائیں تو دین اسلام کے کچھ شعائر ہیں ان میں سے ایک بنیادی مرکزی شعار ایک پہچان نشانی وہ کیا ہے یہ قربانی ہے اللہ نے کہا ومن یعظم شعائر اللہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے نا فَإِنَّا مِنْ تَقْوَى الْقُلُو اصل تقویٰ یہ قربانی کو ہلکا نہیں سمجھنا سب سے پہلی بات یہ یہ قربانی کوئی چھوٹا عمل نہیں جیسا کہ آج کل ہے یہ ساری باتیں جو ہو رہی ہیں ان ساری باتوں سے قربانی کے عمل کو ہلکا ثابت کیا جا رہا ہے کہ بھئی کوئی نہیں کر لو تو کر لو نہ کرو تو نہ کرو نہیں قربانی مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے سال مدینہ میں گزارے صحابی کہتے ہیں یوزحیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی فرمائی اس کے بعد صحابہ اکرام نے متواتر اپنی ساری زندگیوں کے اندر قربانی فرمائی اس لیے قربانی کو ہلکا نہیں کرنا لیکن ایک بات جات رکھیں قربانی کے مسئلے میں کیا یہ واجب ہے یہ سنت موقعہ ہے اس میں بہترین موقع یہ ہے سب سے صحیح موقع یہ ہے کہ ہے یہ سنتی لیکن یہ سنت اتنی تاقیدی ہے اتنی موقعہ سنت ہے کہ یہ واجب کے قریب قریب ہے واجب اس طرح سے نہیں ہے کہ جو بندہ نہیں کرے گا یا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا یا وہ ایک بڑے فرض کا تارک ہوگا ایسا نہیں لیکن اس کے لئے وعدیں بڑی بڑی سخت ہیں آپ سے نمائے جس نے استطاع کے بعد قربانی نے کی ہماری عدگاہ کے قریب نہ آئے لہذا قربانی کی اہمیت کو سامنے رکھیں قربانی کی کو بالکل بھی ہلکہ نہ جانے ہر وہ شخص جو استطاعت رکھتا ہے استطاعت سے کیا مراد ہے اس میں بھی کچھ لوگوں نے بڑا نصاب مقرر کیے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو وہ قربانی یاد رکھ لیں قربانی کا کوئی نصاب نہیں ہے جیسے زکاة دینے کے لئے نصاب ہے نا قربانی کرنے کے لئے کسی نصاب کا تائیون نہیں ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میں قربانی کر سکتا ہوں اس کو قربانی کرنے چاہے اس کے لئے صاحب نصاب ہونا کوئی شرط نہیں اور قربانی جو ہے قرض لے کر کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں بھئی میں تو مقروض ہوں میں کیسے قربانی کروں تو دیکھئے بھائی ایک تو قرض وہ ہے جو آپ ادا کر سکتے ہیں آپ نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ بھئی اگلے مہینے میں ادا کر دوں گا آج کل ویسے بھی جو ہمارا معاشی کلچر ہے اس کے اندر اللہ ماشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ بھی جو ہے وہ قرض سے پاک ہوگا جتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں یا باقی لوگ ملاتمت پیشہ لوگ بھی آج کل قسطوں پر چیز لے لینا اور کمیٹیاں ڈالنا لوگوں کا اور دیگر معاملہ ہر بندہ ہی کسی نہ کسی چھوٹی موٹی رقم کا مقروض ہوتا ہی تو جو تو رقم ادا کرنے کا بندوبست موجود ہے پلاننگ میں موجود ہے یا رگ لے چھ مہینے بعد سال بعد میں نے وعدہ کیا میں نے ادا کرنی تو ایسے قرض کا تو کوئی مسئلہ نہیں اور جس قرض کا مطالبہ کو اتنا شدید نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جب ہوگا تب دے دینا یا جو قرض آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے جو اترتا ہے چڑھتا رہتا ہے وہ مسئلہ نہیں ہاں ایک ایسا بندہ جو قرض ادا کرنے کی سکت ہی نہیں رکھتا جب وہ قرض ادا کرنے کی سکت نہیں رکھتا تو کون بے وقوع اس کو کہ تو قربانی کر وہ بچارہ اللہ کا اللہ کی تقدیر پر راضی رہے سبر شکر کرے فقہہ کا علماء کا کوئی اختلاف نہیں اقیقہ اور قربانی دو الگ چیزیں ہیں لوگ قربانی کے اندر اقیقہ بھی شامل کر لیتے ہیں کئی لوگ ہمارے پاس بھی آتے ہیں کہتے ہیں جی ایک حصہ ہمارا ڈال لیں قربانی کا ایک حصہ ہمارا ڈال لیں اقیقہ کا بھائی ایسا ایسا کوئی بھی شریعت کے اندر کوئی طریقہ نہیں اقیقہ ایک مستقل مسئلہ ہے اقیقہ کی شرائط اقیقہ کے مسائل الگ ہیں قربانی الگ ہیں قربانی میں اقیقہ نہیں ہو سکتا اقیقہ صرف بکرے یا بکری کا ہوتا ہے اور بچے کے لیے دو اور بچی کے لیے ایک چھوٹا ہو بڑا ہو دوندا ہو کھیرا ہو کان کٹا ہو لنگڑا ہو بیمار ہو صحت ماند ہو جیسا بھی ہو بکرا ہونا چاہیے اس کے اندر قربانی والی شرائط نہیں ہے گائے کا اقیقہ یہ تو صرف قربانی کے ساتھ خاص ہے تو حصے میں اقیقہ ڈالنا یہ کہیں سے بھی اس کا اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور کچھ لوگ ایک سے زائد قربانیاں کرتے ہیں ان پر بھی لوگ اتراز کرتے ہیں تسی پر ایک کر لیسی بڑی سی اتنی قربانیاں کرنے کیا ضرورت ہے تو میرے بھائیو زیادہ قربانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر کتنی قربانیاں کی ایک سو اونٹ کتنے ایک سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آسے کتنے چالیس اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آسے زبا فرمائے اور باقی ساٹھ ہزر تلی کو دے دیے کہا یہ تم زبا کر لو ان کی رسیاں ان کی کھالیں ان کا سب کچھ جو ہے وہ غریبوں میں بانڈ دو سو اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں قربان کیے ایک اونٹ میں کتنے سے ہوتے ہیں دس گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی قربانیاں فرمائیں ایک ہزار قربانیاں تو کوئی بندہ ایک ہزار قربانیاں بھی کرے اگر اللہ نے اس کو سطاعت دیے تو اس میں کوئی پبندی نہیں کوئی قربانی کرے کفائت ایک کر جاتی ہے ایک خاندان کو ایک کمبے کو ایک قربانی کفائت کر جاتی ہے کسی کے پاس سے سطاعت ہے تو وہ زیادہ بھی قربانیاں کرے پھر مسئلہ آتا ہے گوشت کا گوشت کی تقسیم کا تین حصے کرنا ہمارے ہاں معروف ہے ایک حصہ گھر کے لئے رکھ لیں ایک عدید و قرب کے لئے اور یہ غریبوں میں اس کی کوئی دلیل شریعت سے نہیں ہے یہ اپنا انتظامی مسئلہ ہے کوئی بندہ تین حصے کر لے چار کر لے پانچ کر لے چھے کر لے میں نے ادھر بانٹنا ہے ادھر بانٹنا ہے یہ اس کی تقسیم ہے ہاں شریعت یہ کہتی ہے اس میں سے کھاؤ بھی سہی اس کو غریبوں میں بانٹو و تدخیرو زخیرہ بھی کر لو کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میرے گھر میں گوشت اتنا وافر نہیں آتا مسکین آدمی ہے وہ زیادہ گوشت اپنے لئے رکھ سکتا ہے تھوڑا بانٹ سکتا ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ سارے کا سارے اپنے لئے رکھ لو سارے کا سارا گوشت زخیرہ کر لینا دینے سے صدقہ اس میں سے لازمیہ کرنا کیونکہ قربانی اصل کیا ہے کہ گوشت صدقہ کرنا تھوڑا کرے یا بوتا کرے جتنا زیادہ کرے گا اتنا جروع سواب زیادہ سارا کر دے گا صدقہ تو سارے کا سواب ہے دس کلوں میں سے ایک کلو صدقہ کرے گا تو اتنا سواب پانچ کلو کرے گا تو اتنا سواب تین کلو کرے گا تو اتنا سواب لیکن اس میں صدقہ کرنا ضروری ہے قلو وتصدقو وتدخیرو ہاں اور یہاں حقیقے میں بھی یہ مسئلہ ہے حقیقے میں یہ مسئلہ نہیں حقیقہ کرے تو سارا گوشت گھر میں رکھ سکتا ہے بلکہ حقیقے کے اصل حقدار گھر والے ہوتے ہیں اور وہ ماں ہوتی ہے جس نے بچا جانا ہے حقیقہ اصل اس ماں کی خدمت کے لیے ہوتا ہے کہ اس جانور کا گوشت اور اس کے جو ہے نا یخنی اور اس کا جو ہے وہ اس ماں کو کھلاو جس نے جس کا بچا ہوا ہے تو حقیقہ سارے کا سارا گھر رکھا جا سکتا ہے قربانی ساری کے ساری گھر نہیں رکھی جا سکتی تقسیم آپ آدھا گھر میں رکھ لیں آدھا بانٹ دیں آپ تھوڑا بانٹیں زیادہ گھر میں رکھ لیں یہ اپنا مسئلہ ہے اور قربانی کا جو وقت ہے جلد بازیاں طبیعتوں کے اندر گھسی ہوئی ہیں صبح صبح ہی اٹھتے نا لوگ کہتے ہیں بعد میں کسائی نہیں ملے گا جی بات میں لیٹ پڑی ہو جائے گی اور بڑے کام ہیں سارا دن پھر گوشت کون تھا جی گرمی بڑی ہو جاتی ہے صبح صبح ہی نا دن چڑھنے سے پہلے ہی کسائی گھر کھڑاتا ہے ادھر آزانیں ابھی ہوتی نہیں ہیں تو کسائی چھوڑی پہنے ہی قربانی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر اور تمام حدیث کی کتب کے اندر یہ روایت منقول ہے براہ بن عاظب رضی اللہ عنہ انہوں نے قربانی کر دی نماز سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تو گوشت ہی ہے جانوروں کے زبا کے اندر تیز چھوڑی ہو جانور کے سامنے جانور زبا نہیں کرنا آپ نے کسائیوں کو منکانی توڑنے دینا جانور کے سامنے جانور زبا کرنے سے سائنٹیفیکلی بھی میڈیکلی بھی بڑے مسائل ہیں جانور کا منکہ توڑ دینے سے بھی یہ جو آپ لوگ اکثر کہتے ہیں نا اوہ جی قربانی کے گوشت میں وہ مزہ نہیں ہوتا وہ قربانی کے گوشت میں سے سمیل لاتی ہے یہ کیوں ہوتا ہے جب آپ جانوروں کے سامنے جانور زبا کر رہے ہوتے ہیں خوف کی وجہ سے جانور کے جسم کے اندر ایک ایسا کیمیکل پیدا ہوتا ہے جو اس کے سارے خون کو زہریلا کر دیتا ہے اور وہ خون جب گوشت کے اندر گردش کرتا ہے تو وہ گوشت جو ہے وہ اس کوالٹی کا نہیں رہتا ہے جس طرح ہوتا ہے اس لیے جانوروں کے سامنے جانور زبا کرنے سے حتیل امکان گریز کرنا چاہیے اور اسی طرح جب یہ جو کسائی ہیں نا جلد بازی میں جانور کا فٹا فٹ اس کا نرخرا کاٹ کے تو اس کی جو ہے نا وہ حرام مغز کے اندر چھوری مارتے ہیں کہ فٹا فٹ جانور تھنڈا ہو جائے اس سے بھی گوشت میں سے خون پوری طرح نہیں نکل پاتا آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی جو وبائیں ہیں جتنے بھی جراسیم وہ خون میں گردش کرتے ہیں تو وہ خون اندر رہ جاتا ہے تو وہ گوشت سارا جراسیم آلود ہو جاتا ہے زہریلا ہو جاتا ہے تو قربانی کرنے کے لئے قربانی کے مسائل کو سمجھنا ضروری ہے قربانی کے طریقے کو سمجھنا ضروری ہے سنت کے مطابق کریں اپنے ہاتھ سے قربانی کریں حتیل امکان کوشش کریں اپنے ہاتھ سے عورتیں بھی قربانی کر سکتے ہیں عورت اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے زبا کر سکتی ہے کسائی کس طرح کے ہوتے ہیں کس طرح کے نہیں ہوتے تکبیر کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے اس لئے ان ساری پریشانوں سے بچنے کے لئے اپنے ہاتھ سے قربانی کریں سنت کے مطابق کریں اور ان تمام چیزوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قول و قولی حضرت موسیقی